تیسرے دن درخواستیں جمع کرنے کا تناسو پچھلے دو دنوں سے کچھ زیادہ رہا تیسرے دن جو اپلیکیشنز درخواستیں ٹوٹل جمع ہوئیں ان کی تعداد تمام آسمین حج اپنی اپلیکیشن کا اسٹریٹس چیک کرنے کے لیے یا اپنے گروپ میمبران اور گروپ لیڈرز وغیرہ کی تفصیلات کوئی بھی ایشو ڈسکس کرنے کے لیے جو کانٹیک ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلارتہ حج نے آج اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آسمین حج دوستو اسلام علیکم دوستو اسلامیک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی اپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو وزارتہ حج نے آج اعلان کرتے ہوئے کچھ ہدایات جاری کھی ان ہدایات کے مطابق دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں وزارتہ حج نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریگلر سکیم میں اپلائے کرنے والے بیرون ملک مقیم آسمین حج کے پاس اگر ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے تو سعودی عرب روانگی سے قبل پاکستان پہنچنے پر متعلقہ بینک میں آسان اکاؤنٹ کھلوائیں اگر بیرون ملک سے میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ میں مشکل ہو تو اپنی فٹنس کا سادہ صفحے پر بیانے حلوی بینک بھیجوائیں اور حج پر روانگی سے قبل پاکستان سے میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ بنوا کر بینک میں جمع کروائیں اگر کسی درخواست گزار کے پاس کرامت پاکستانی پاسپورٹ نہیں تو وہ فوری اپلائے کر کے اس کے ٹوکن رسیت کے ذریعے حج درخواست پروسس کروا سکتا ہے وزارت پاسپورٹ بینک میں جمع کرانے کا اعلان بعد میں کرے گی سمندر پار پاکستانیوں کو پاسپورٹ دیر سے جمع کروانے کی اجازت اطلاع وزارت کے متعلقہ حج افسر سے لینا ہوگی جن کی ای میل ایڈریس بعد میں شائع کیا جائیں گے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ فیل وقت ابھی وزارت کسی سے بھی پاسپورٹ طلب نہیں کر رہی دوستو جن آزمینیں حج کے حج درخواست فار مکمل ہو گئے ہیں اور بینک کی طرف سے منسٹری کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو گئے ہیں ان آزمین کو منسٹری کی طرف سے تصدیقی میسج آنا شروع ہو گئے ہوں گے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتا دیا تھا لیکن اس ویڈیو میں میں نے دوبارہ شامل اس لیے کیا ہے کہ میں اس کے تھوڑا سا سٹریس آؤٹ کر سکوں کہ آپ لوگ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں اپنی اپلیکیشنز کی جو سلپ ہے اس کے اوپر دیکھ لیں ریجسٹریشن سلپ ہے اس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اگر وہ سلپ آپ نے کئی رکھ دیا اور اگر آپ کئی باہر ہیں تو آپ منسٹری کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کھول کر اپنے تمام قوائف بشمول گروپ لیڈر اور گروپ کے مہمبران کی تفصیل منسٹری کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو شناختی کارٹ نمبر دینا ہوگا اور ساتھ آپ کو اپنا درخواست نمبر بھی درج کرنا ہوگا تو آپ کی تفصیل کھل کے سامنے آ جائے گی اور اپنی جتنی ڈیٹیلز ہیں آپ نے دیکھنی ہے کہ صحیح اندراج ان کا ہوا ہے اور اگر صحیح اندراج نہیں ہوا تو آپ بینک میں دوبارہ جا کر اس کی کریکشن کریں اور اگر آپ کے گروپ میں کسی کوئی اور شخص شامل ہے جسے آپ نہیں جانتے یا جس کو آپ نے اپنے گروپ میں شامل کیا ہے اور وہ شامل نہیں ہے تو فوراً متعلقہ بینک سے رابطہ کریں ناظرین حج اپلیکیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ دو تین دن سے حج اپلیکیشن سمیشن کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی آمور نے سائیڈ لینڈز پر ایک سو اسی ملین ڈالرز کی ضرورت سے وزارت خزانہ کو آگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ڈالرز کے حصول کے لیے سپانسرشپ سکیم کا کوٹا دس ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کر دیا گیا تھا سو ملین ڈالرز سپانسرشپ سکیم کے تحت حاصل کیے جائیں گے اور باقی کے ایک سو اسی ملین وزارت مذہبی آمور نے وزارت خزانہ سے طلب کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو سو اسی ملین ڈالرز درکار ہوں گے اور دوستو امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ ڈالرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی دوستو آج کے دن دوستو اس کا ایک کمپیریزن میں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے لانگ حج پیکیج ورسز پرائیوٹ حج پیکیج یا شارٹ حج پیکیج ورسز پرائیوٹ حج پیکیج کے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ آپ جا کے دیکھ لیں لیکن شارٹ شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں سرکاری حج سکیم اگر آپ کا بجٹ زیادہ نہیں ہے تو سرکاری حج سکیم پرائیوٹ حج سکیم سے کافی بہتر ہے اگر آپ کا بجٹ ہے اور اگر آپ پیسے ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کر سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو ظاہر ہے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو پرائیوٹ حج پیکیج میں آپ کو ایک کیٹیگری کے بھی مکتب ملیں گے بی کیٹیگری کے بھی مکتب ملیں گے سیکھ بھی ملیں گے تو افکورس اس کے لیے آپ کو اماؤنٹ زیادہ رکھنی ہوگی لیکن سرکاری حج پیکیج میں جو فیسلیٹیز گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اگر یہ پرائیوٹ حج پیکیج کے تھروں آپ یہی فیسلیٹیز آپ کو ملیں تو کم از کم ڈیڑھ سے دو لاک اوپر اماؤنٹ ہوگی اس کی تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ شارٹ ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سرکاری حج پیکیج کے تھروں ایکانومی پیکیج لے اور لانگ ہج پیکیج پر چلے جائیں مکتب ڈی کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مکتب ڈی میں کیا فیسلیٹیز ہوتی ہیں تو یہ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو زون وائس بتاؤں گا جمرات میں ایک نقشے کے مطابق کہ جمرات سے زون ون سے زون سکس تک کون سے مکتب کہاں لگے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میں نے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو روٹس بھی ایکسپلین کروں گا تو بڑی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک بھائی نے بڑا ایمپورٹنٹ کوششن کیا جو پچھلی دفعہ کافی لوگوں کو کنفیوزن تھی کہ لاسٹ میں ایک نوٹس لگا دیا تھا ہاجی کیمپوں کے باہر جو بوسٹر ڈوز ہے وہ منڈیٹری ہے تو اس پہ کافی پینک پھیل گیا تھا اور کافی لوگوں نے رش کیا ٹورڈز ہاجی کیمپ بوسٹر ڈوز کے لیے تو ابھی ایک بھائی نے پوچھا ہے اس بوسٹر ڈوز منڈیٹری دورنگ لاسٹ ایکس منٹس تو منسٹری آف ریلیجیس افیرز کے ترجمان نے کہا کہ جی نہیں بوسٹر ڈوز منڈیٹری نہیں ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یو ایس ڈالر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں کیش میں یا لوکل ٹرانسفر سے ہو سکتا ہے تو اس میں بتاتا چلو نہیں جی یہ فورن ریمیٹنسز کے تھوئی ہوگا آپ کو باہر سے ہی سپانسرشپ ہاجی سکیم میں جو ڈالرز میں اماؤنٹ ہے وہ منگوانی پڑے گی ایک بھائی نے بینک اکاؤنٹ سنگل بندے کے نام اگر وہ ہوتا ہے تو باقی گروپ میمبرز اس اکاؤنٹ نمبر کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے دوستو ہج دوہزار چوبیس کی اپلیکیشن سٹیٹس میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ریگلر سکیم کا جو کوٹہ ہے وہ تریس سٹھ ہزار آٹھ سو پانچ ہے اور جو بیلٹنگ کے تھروں کراندازی کے تھروں انانس کیا جائے گا کہ کون کامیاب قرار پائیں کون خوش نصیب ہیں جو حج پر جا سکیں گے دوہزار چوبیس میں اسی طرح سپانسر شپ جس کی میں پچیس ہزار کا کوٹہ رکھا گیا لیکن اس کے لئے بیلٹنگ نہیں ہوگی کراندازی نہیں ہوگی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر فرسٹ کم فرس سب بیزیس پر یہ کوٹہ انانس کیا گیا ہے تو اس کے مطابق ابھی تین دن ہوگئے جس میں اپلیکیشن سمیشن جاری ہے 27 نومبر 28 نومبر اور آج 29 نومبر ہے 27 نومبر کو ٹوٹل 1014 اپلیکیشن سمیٹ ہوئیں 28 نومبر کو تقریباً 1147 اپلیکیشن سمیٹ ہوئیں 28 نومبر کی بات کریں تو آہستہ آہستہ جیسے دن گزار رہے ہیں اپلیکیشن سمیشن کا جو اسٹیٹس ہے تناسوب ہے وہ بڑھتا جارا ہے 29 نومبر اسی طرح سپانسرشپ حج سکیم کے تحت 102 اپلیکیشنز مختلف بینکوں میں ان ٹوٹل جمع ہوئیں اور ٹوٹل اگر اپلیکیشنز کی بات کی جائے تو 29 نیمیبر کو 1382 اپلیکیشنز تمام بینکوں میں آل اوور پاکستان جمع ہوئیں 3376 ریگلر حج سکیم کے تحت 167 سپانسرشپ حج سکیم کے تحت اور 3543 ان تین دنوں میں 3543 اپلیکیشنز جمع ہوئیں جس کا 304 پرسنٹ بنتا ہے پچھلے سال 2023 سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ تقریباً 7 پرسنٹ کم ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز میں نے آپ کے لئے آگے لے کر آنی ہے جس میں آپ کو کافی انفرومیشن ملنے والی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں سے گزارش اور التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تا جب آپ لائک کرتے ہیں تو ویڈیوز زیادہ شیئر ہوتی ہے لوگوں کے پاس اور زیادہ زیادہ لوگوں تک انفرومیشن پہنچے گی